ایٹھ ہیسٹری کے ٹاپک ٹرائبلز دیکوز اینڈ دی ویجن آف گولڈن ایج کے پارٹ نوبر ٹو کے ساتھ میں مختصر آپ کے ساتھ مقاطب ہوں شروعات کرتے ہیں اس ٹاپک کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو ایریا ہم نے دکھایا یہاں پر نائنٹین ہنڈرنڈ سکس میں سنگرام سنگرام ریولٹ ہوا تھا کن کے ذریعے سے شباش ٹرائبل پیپلز کے ذریعے سے اب چونکہ ہم پتہ ہیں کہ یہاں پر بریٹیشرز نے ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تھے ان بریٹیشرز ان ٹرائبل پیپلز کے حوالے سے کہ آپ جنگلوں میں نہیں جا سکتے ووڈ کلیکٹ نہیں کر سکتے باقی ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہاں پر ایک سنگرام سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ ریولٹ وہاں پر ان سن تھلاز کے حضر سے ہوا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریڈ کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہاں پر ایک مونی لینڈر کا فوڈوگرائپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کوکون ریئر کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے اس لیے رکھا اس فوڈوگرائپ کو کہ یہاں پر جو جارکھنڈ علاقے کا جو علاقہ تھا یہ زبردست مشہور ہوا کرتا تھا اس سلک کے حوالے سے لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہاں پر بننے والا جو سلک تھا وہ ٹریبل پیپل دیار کرتے تھے لیکن وہ ڈریکلی بریٹیشر کو نہیں بیجتے تھے مونی لینڈر ان سے خریدتا تھا یہ مونی لینڈر کے فوڈوگر آپ نے دیکھی وہ خریدتا تھا لیکن ان کو جتنا پیسہ وہ دیتا تھا ان ٹریبل پیپل کو یہ مونی لینڈر اس سے کئی گناہ زیادہ جیسے اگر وہ دو چار روپے میں خریدتا تھا کوئی چیز ان سے کوئی پروڈکٹ خریدتا تھا کوئی سلک خریدتا تھا تو وہ اس سے زیادہ 20 روپے میں اس کو بیجتا تھا یعنی کہ چار روپے کی چیز 20 روپے میں بیجتا تھا اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا ٹھیک ہے بھائے سب یہ چیزہ بھی یاد رکھیں گے ککون جو تیار کیا جاتے تھا ٹرابل پیپل کے زیرے سے اس کا زیادہ میکزموم فائدہ وہ مونی لینڈرз کو ملتا تھا آئے بات سمجھ میں مونی لینڈر اس کو بریٹیشر کو بیجتا تھا اور پریٹیشر اس کو یورپینز کو بیچ داتا سب سے زیادہ اس ٹریڈ کا فائدہ جو ہے پریٹیشر اس کو ملتا تھا اور ان کو جو ہے منی لینڈرز کو ملتا تھا ٹرابل پیپل اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا اس انڈین سلک سے یا خاص کر اس سلک سے جو جارکھڑ میں تیار کیا جاتا تھا اچھا جب ان لوگوں کی زندگیاں بری طرح سے فس گئی اس میں کہ ان کو اچھی طرح سے منافع نہیں ملتا تھا تو یہ بیچارے دوسرے کاموں کے چکر میں دور دور چلے گئے کہیں تو انہوں کو پلانٹیشنز میں کام ملنے لگا ٹی پلانٹیشنز میں یا تو ان کو جو ہے یہ جو مائننگ سیکٹر میں کوئلہ وغیرہ نکالنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا یا وہاں پر ان کو ملتی تھی مزدوری لیکن کوئلہ نکالنے کے لیے وہاں پر پرابلم تھی کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی ہوتی تھی مرنے کا خطرہ رہتا تھا وہاں پر زیادہ اور یہ جو ٹی پلانٹیشنز میں کام کرنے کے لیے یہ ٹرائبلز پیپل جاتے تھے ان کو وہاں پر اچھی مزدوری نہیں ملتی تھی یعنی کہ دونوں صورتوں میں تو ویجز اچھی نہیں ملتی تھی ان کو دوسرے کاموں میں یا تو وہاں پر کام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا اچھا آلٹیمیٹلی جتنے بھی ظلم اور ستم بریٹیشنز نے ان ٹرائبل پیپلز کے اوپر کیا اس کا نتی چاہتا ہے نکلا ٹرائبل ریولٹز وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹرائبل ریولٹز بھی انڈین ہسٹری میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم ان ٹرائبل ریولٹز کے طرف دیکھیں کولاز جو ٹرائبل پیپل تھے انہوں نے ایٹین تھرٹی ون سے لے کے تھرٹی ٹو کے دوران بریٹیشنز کے خلاف جو ہے ریولٹ کیا سن تھلاز نے ایٹین فیفٹی فائو میں ریولٹز سٹارٹ کیا بریٹیشنز کے خلاف آئی بات سمجھیں بھائی صاحب اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ٹرائبل پیپل تھے بستار جو تھا بستار ریجن میں بستار ٹرائبل جو انہوں نے انیس سو دس میں بریٹیشنز کے خلاف ریولٹ کیا اور ورلی ٹرائبلز نے انیس سو چالیس میں بریٹیشنز کے خلاف ریولٹ کیا تو یہ ریولٹز کیوں ہوئے اس کا سمپل اور سادہ آنسر یہ ہے کہ بریٹیشنز نے وقت کے ساتھ ساتھ جو لاز اینڈ ریگولیشنز ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دے امپلیمنٹ کر دے اس سے تنگ آ کر انہوں نے ریولٹز سٹارٹ کر دے یہ چھوٹے پائمانے پہ ریولٹز بھی تھے بڑے پائمانے پہ کہیں ہاں کا کار بھی مچا اور کہیں پہ بریٹیشنز کو ان ریولٹز کے وجہ سے نقصان بھی دیکھنے کو ملا ایسا ہی ایک ریولٹ زبردست طریقے سے برسا منڈا نے سٹارٹ کیا تھا برسا منڈا کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ 1870 میں بارن ہوا تھا پیدا ہوا تھا منڈا جو ٹرائب تھا چھوٹا ناگ پوریجن میں وہاں پر ٹھیک ہے بھائی سب تو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جانے کے کوشش بھی کرتے ہیں یہ جو برسا منڈا تھا اس نے زبردست سنا تھا اپنے ماتا پتا سے اپنے بزرگوں سے کہ کس طرح سے منڈا ٹرائب یا ٹرائبل پیپل آف انڈیا اپنے پاسٹ میں رہا کرتے تھے بہترین زندگی تھی جہاں پر جانا چاہتے تھے جو چیز جنگل کے ساتھ کرنا چاہتے تھے ہنٹنگ وغیرہ شفٹنگ کلٹیویشن مطلب وہ اس کو گورڈن ایس سمجھتے تھے تو یہ تیلز میں یہ برسا منڈا بچپن سے سنتا آ رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں پوری طرح سے اپنے ٹرائبل پیپلز کو جو ہے ان چیزوں سے چھٹکا رہا دینا اور مشنیری سکول کے جو اس نے سرمنز وغیرہ سنے تھے وہاں پر دیکھی اس نے پوری طرح سے مند بنا لیا تھا کہ میں بڑا ہو کہ پوری طرح سے اپنے ٹرائبل پیپل کو ان دیکوز یا آوٹسائیڈر سے مخت کراؤں گا یا پوری طرح سے ان کو یہاں سے بگاؤں گا تو برسا منڈا کا جو ریوورٹ ہے وہ انڈین ہسٹری میں درج ہوا ہے سنے ارفاز کے ساتھ اس کے بعد جو لینڈ لارڈز ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ وہ ان کے بھی خلاف تھا کیونکہ برسا منڈا کو پوری طرح سے یہ نالیج تھا کہ ان لینڈ لارڈز ہی کی وجہ سے اصل میں ہماری یعنی کی ٹرائبل پیپل کی زندگی برباد ہو گئی تھی تو ایٹین فی نائنٹی فائو میں منڈاز جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہمیں محنت کرنے ہوگی کوشش کرنے ہوگی کہ ہمیں جو ہے اپنا جو گلوریس پاسٹ ہیں وہ واپس لانا ہوگا اور اپنا علاقہ جو ہمارا ہوگا جنگل وہاں پر ہمارے قانون ہوں گے نہ کہ برٹیشرز کے یہ چیزیں اب برسا منڈا نے لوگوں کے سامنے رکھنے شروع کر دیئے تھے ٹھیک ہے سر برسا منڈا ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ کرشن مشینریز لینڈ لارڈز ان کو میں اپنے ریجن سے دفع کروں اپنے جنگل سے اپنے علاقے سے میں ان کو دفع کروں تاکہ ہم اپنے زندگی اچھی طرح سے بسر کر سکیں نفرت کرتا تھا ان سے پینڈ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا ان لوگوں سے لینڈ لارڈز سے برٹیشرز سے کرشن مشینریز سے آئی واس سمجھ میں ویری گوڈ اچھا سر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا بائی صاحب یہ چیزیں ہو رہی تھی برٹیشرز کی بچ گئی بینڈ برٹیشرز ان چیزوں سے بہت ڈر گیا بائی صاحب کہ یہ چیزیں ہیں تو ان کی بینڈ بجوا سکتی ہیں کہ برٹیشرز نے ریووٹ تو سٹارٹ کر دیا اس سے برٹیشرز ڈر نہیں لگے آئی واس سمجھ میں ویری نائس آگے چلتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو کہ برٹیشرز یہ دیکھ رہے تھے کہ مونڈا ٹرائب بھی نہیں باقی ٹرائب بھی برٹیشرز بھی اور بعد میں ایٹین نائنٹی سیون میں اس کو واپس ریلیز کیا جاتا ہے لیکن واپس آتی ہی اس نے اپنی جو ایجیٹیشن ہے اس کو ڈبل کر دیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ برٹیشرز راوڑ ہیں راوڑ سمجھتے ہیں اس نے بیسکلی برسا مونڈانیک میتھیکل سٹوری کا سہارا لیا رامائن کا جس میں راوڑ جو ہے وہ خطرناک دشمن تھا رام کا اور اس نے یہ آتے ہی یہ کہا کہ یہ جو برٹیشرز یا آوٹسائیڈرز یا دکوز یہ جو ہے رامڑ ہیں اور ہمیں رامڑ کو مارنا پڑیں گا تو اس کے بعد مونڈاز نے آتے ہی زبردس اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا یعنی کی نان وائلنٹ سے وہ وائلنٹ ہو گئے انہوں نے پلیس ٹیشن چرچز اٹھا کے جو ہے بائیزہ بینڈ بجوا دی اور وائٹ فلیگ لے کے یہ اشارہ دیا کہ اب ہم سارے کے سارے جو ہے اب برسامونڈا کے ساتھ ہیں اور آگے چلتے ہوئے نائنٹین ہنڈر میں برسامونڈا کولرا کے وجہ سے مر جاتا ہے یہ تھی وہ لینڈ مارک جس کے آگے ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا ہے اس ایجیٹیشن میں جو ان ٹرائبل پیپل کا ساتھ دے سکتا تھا یعنی کی یہ ریوورٹ جو تھا یہی پر ختم ہو جاتا ہے بڑے پائمانے پھر لیکن وہ الگ چیز ہے کہ بریٹیشن اس کو بعد میں مجبورا ان ٹرائبل پیپل کے حوالے سے جہاں لاز انٹرگولیشن بنانے پڑے تاکہ ان کے وجہ سے کوئی اور پرابلم نہ کریٹ ہو سکے وہ الگ چیز ہے برسامونڈا کے مرنے کے بعد جو ہے یہ مومنٹ دبائی گئی لیکن کلولین گورنمنٹ کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ٹرائبل پیپل کبھی بھی کوئی بھی خطرناک قدم اٹھا سکتے ہیں تو اس چیز سے یہ بھی ثابت ہو گیا بائی صاحب کہ یہ جو ٹرائبل پیپل ہی یہ ایک خاص ایڈینٹیٹی رکھتے ہیں یا اپنے زمین میں کسی اور کو جو ہیں غلط طریقے سے جو ہیں برداشت کرنے والے نہیں ہیں ان کا ایک الگ طریقہ ہے تو یہ چیزیں بریٹیشر کے دماغ میں آ چکی تھی آئی بات سمجھ میں اس وجہ سے بعد میں انہوں نے ان بریٹیشر کے حوالے سے تھوڑی سی جو جائے بائی صاحب نرمی دکھانی شروع کر دی تھی تاکہ ان کو دکوز نہ سمجھا جائے اور ان کا جو ہیں ان کی جو لائلٹی ہیں وہ حاصل کی جا سکے تو یہ وجہ تھا اس مومنٹ کا جو برسہ منڈا نے چلایا اور جس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے ان ٹرائبل پیپل کو جو ہے فائدہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے بائی صاحب so this was all about this very topic and the lesson امید ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا بائی صاحب understand بھی کیا ہوگا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ